یہ شایہ آدھے آئے پانچ اب میں اپنے پریے کے لئے اس کی داک کی باری کے وشے میں گیت کاؤں گا ایک اتی اپ جاؤ ٹلے پر میرے پریے کی ایک داک کی باری تھی اس نے اس کی مٹی کھو دی اور اس کے پتھر بین کر اس میں اتم جاتی کی ایک داخلتہ لگائے اور بیچ میں ایک گھنمٹ بنایا اور اس میں داکھرس کے لئے ایک کنڈ بھی کھو دا تب وہ داک کی آشا کرنے لگا پرانتو اس میں نکمی ہی داکھیں لگی اب ہے یروشلیم کے نیوازیوں اور ہے یہودہ کے منشوں میرے اور میری داک کی باری کے ویچ نیای کرو میری داک کی باری کے لئے اور کیا کرنے کو رہ گیا جو میں نے اس کے لئے نہ کیا ہو پھر کیا کارن ہے کہ جب میں نے داک کی آشا کی تب اس میں سے نکمی داکھیں لگی اب میں تم کو چتاتا ہوں کہ اپنی داک کی باری سے میں کیا کروں گا میں اس کے کاٹے والے باڑے کو اکھار دوں گا کہ وہاں چٹ کی جائے اور اس کی بھید کو ڈھا دوں گا کہ وہاں روندی جائے میں اسے اکھار دوں گا اور وہاں نہ تو پھر چھانٹی اور نہ کھو دی جائے گی اور اس میں بھاتی بھاتی کے کٹیلے پیڑ اگے گے اور میں میگھوں کو آگیا دوں گا کہ اس پر جل نہ برسائے کیونکہ سیناؤں کے یہوہ کی داک کی باری اسرائیل کا گھرانہ اور اس کا منبھاو پاؤدھا یہودہ کے لوگ ہے اور اس نے ان میں نیای کی آشا تو کی پرنتو انیای دیکھ پڑا اس نے دھرم کی آشا تو کی پرنتو اسے چلہ ہٹ ہی سن پڑی ہائے ان پر جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت یہاں تک ملاتے جاتے ہیں کہ کچھ ستھان نہیں بچتا کہ تم دیش کے بیچ اکیلے رہ جاؤ سیناؤں کے یہوہ نے میرے کانوں میں کہا ہے کہ نشٹے بہت سے گھر سنسان ہو جائیں گے اور بڑے بڑے اور سندر گھر نرجن ہو جائیں گے اور دس بگے کی داک کی باری سے ایک ہی بط داک مدو ملے گا اور ہمیر بھر کے بیچ سے ایک ہی ایپا انہوت پنہ ہوگا ہائے ان پر جو بڑے تکتے اوٹ کر مدیرہ پینے لگتے ہیں اور بڑی رات تک داک مدو پیتے رہتے ہیں جب تک ان کو گرمی چڑھنا جائیں ان کی جیوناروں میں وینہ سارنگی ڈپ بانسری اور داک مدو یہ سب پائے جاتے ہیں اور وہ یہوہ کے کاریے کی اور درشتی نہیں کرتے اور ان کے ہاتھوں کی کام کو نہیں دیکھتے اس لئے میری پرجا ادنیانتہ کے کارن بندھوائی میں آ گئی اور اس کے پتیشتھک پرش بھوکھوں اور سادھران لوگ پیاسے مرے اس لئے ادھو لوگ نے اتینت لاحصہ کر کے اپنا موہ بینا پرنام پسارا اور ان کا ویبھاو اور بھیڑ بھاڑ اور ہورا اور آنند کرنے والے سب کے سب اس کے موہ میں جا پڑتے ہیں سادھران منوشہ دبائے اور بڑے منوشہ نیچے کیے جاتے اور اوچھے پدوالوں کی آکھیں نیچے کی جاتی ہے اور سیناؤں کو یہوہ نائے کرنے کے کارن مہان ٹھڑتا اور پویتر دھرمی ہونے کے کارن پویتر ٹھڑتا ہے اور بھیڑوں کے بچوں تو مانو اپنے کھیت میں چریں گے پرنتو ہشٹ پشٹوں کے اوجڑے ستھان پردیشیوں کو چرائی کے لیے ملیں گے ہائے ان پر جو ادھرم اور انرث کی رسیوں سے اور پاپ کو مانو گاڑی کے رسے سے کھیچ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں فورتی تو کرے اور اپنے کام کو شگھ کر ڈالے کہ ہم اس کو دیکھے اور اسرائیل کے پویتر کی یکتی پرگٹ اور پوری ہو جائے کہ ہم اس کو سمجھے ہائے ان سب پر جو بورے کو بھلا اور بھلے کو بھرا کہتے اور اندھیارے کو اجیالا اور اجیالے کو اندھیارا ٹھائراتے ہیں اور کڑوے کو میٹھا اور میٹھے کو کڑوا کر کے مانتے ہیں ہائے ان پر جو اپنی درشتی میں گیانی اور اپنے لیکھے بدھیمان ہیں ہائے ان پر جو داکھ مدھو پینے اور ویر اور مدیرہ کو تیج بنانے میں بہادر ہے اور گھوس لے کر دوشتوں کو نردوش اور نردوشوں کو دوشی ٹھہراتے ہیں اس کاران جیسے اگنی کی لو سے گھنٹی بھسم ہوتی ہے اور سکھی گھاس جل کر بیٹھ جاتی ہے ویسے ہی ان کی جڑ سڑ جائے گی اور وہ فول دھول ہو کر اڑ جائے گے کیونکہ انہوں نے سیناؤں کے یہوہ کی ویوستہ کو نکمی جانا اور اسرائیل کے پویتر کے وچن کو تچھے جانا ہے اس کاران یہوہ کا کرود اپنی پرجا پر بھڑکا ہے اور اس نے ان کے ویرودھ ہاتھ بڑھا کر ان کو مارا ہے اور پہاڑ کام پٹھے اور لوگوں کی لوتھے سڑکوں کے بیچ کوداسی پڑی ہے اتنے پر بھی ان کا کرود شانت نہیں ہوا اس کا ہاتھ اب تک بڑھا ہوا ہے اور وہاں دور دور کی جاکیوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرے گا اور سٹی بجا کر ان کو پرچوی کی چھوڑ سے بلائے گا دیکھو وہ پورتی کر کے ویگ سے آئیں گے ان میں کوئی دھکنے والا و ٹھوکر کھانے والا نہیں کوئی اوننے والا و سونے والا نہیں کسی کا فیٹا نہیں کھلتا اور کسی کے جوتوں کا بندھن نہیں ٹوکتا ان کے تیر چوکھے اور ان کے سب دھنوش چڑھائے ہوئے ہیں ان کے گھوڑوں کے کھور وجر کے اور رتھوں کے پہیے بوانڈر شرکے ہیں وہ سیہاں و جوان سیہاں کی نائیں گرچتے ہیں وہ گررا کر اہر کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کشل سے لے بھاگتے ہیں اور کوئی اسے ان سے نہیں چھڑائے گا اس سمیں وہ ان سمدر کے گرچن کی نائیں گرچیں گے اور جبھی کوئی دیش کی اور دیکھے تو اسے اندکار اور سنکٹ دیکھ پڑے گا اور جوتی میہو سے چھپ جائے گی